السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم آج پھر میں لائے ہوں آپ کی لئے ایک بلکل نئی اور زبردست لڑائی دونوں بھائیوں کی لڑائی ایسی لڑائی کے آپ سن کر محضوظ ہوں گے پہلے بھی میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ ان دونوں بھائیوں کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا لڑائی کرانے والا اس ہاتھ کو بھی تلاش کریں تاکہ ہم اس ہاتھ کو جانے تو صحیح وہ ہاتھ کس کا ہے کوئی ملک ہے کوئی جنسی ہے کوئی تنظیم ہے کوئی شخص ہے آخر وہ ہے کون جو ان کو لڑاتا رہتا ہے یہ بیچارے دیکھیں نا کمرے سے بار پشاب کرنے کے لئے بھی نکلتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ پتنی کیسے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کیسے ان کو لڑا لیتا ہے لہٰذا آپ اس ہاتھ کو تلاش کریں لیجئے سنیے ان دونوں بھائیوں کی لڑائی اور پھر آپ ان کے بارے میں کریں کوئی فیصلہ اور یہ بھی بتائیں کہ ان میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اور ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے اور وہ ہاتھ کیا ہے جو ان کے پیچھے ہے ویڈیو چلنے لگی ہے صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے جب تک چشتی دجال تھامنی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے ادحاد امت کی بات جو آپ کے موہ سے نکتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشملی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوزی نہیں کیا اب تک چشتی دجال تھامنی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے اس وقت تک ہم آپ کی حکم نبوت کے عقیدے کو بشا کریں میں نے کسی ویڈیو میں اشملی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوزی نہیں کیا اب تک چشتی دجال تھامنی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے اس وقت تک ہم آپ کی حکم نبوت کے عقیدے کو بشا کریں کہ میں نے کسی ویڈیو میں اشملی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوزی نہیں کیا جی عزیزان محترم چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ جب تک چشتی دجال تھامنی دجال ان کو آپ برا نہیں کہیں گے ہمیں آپ کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہمیں آپ پر کوئی اعتبار نہیں ہے اور بڑا کہتا ہے کہ میں نے تو کسی ویڈیو میں چشتی دجال یا تھانوی دجال کا کوئی لفظی نہیں بولا چھوٹا چشتی دجال تھانوی دجال کہہ رہا ہے اور بڑا کہہ رہا ہے میں نے تو یہ لفظی نہیں بولا دیکھنے کتنا جھوٹ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں اس بندے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی باس کی ضرورت ہے نہ کسی اور بندے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اسی کو کھڑا کر دیں بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو جھوٹراتا رہے گا اپنے آپ کو مارتا رہے گا اپنے آپ کو یہ تھپڑ مارتا رہے گا اور اپنے آپ کو جھوٹا کہتا رہے گا دیکھنا کتنی آپ کے سامنے سننے آپ نے ایک کہتا ہے کہ چشتی دجال تھانوی دجال وغیرہ اور دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بات میں نے کی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے اور پھر کومنٹس میں بتائیے کہ اس طرح کے بندے کی گفتگو قرآن و سنت کے حوالے سے خصوصاً دین کے بارے میں سننا کیسا ہے جو اتنا واضح اور کھلا جھوٹ بولتا ہو کہ بات کر کے قید میں نے کی نہیں ہے